اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج ہمارے گفتگو جو ہے ایک بہت اہم موضوع پہ ہے ایک ایسا موضوع جس کا بارے میں بہت زیادہ کہا گیا لکھا گیا اور بولا جاتا ہے اور وہ ہے اردو عدب اردو عدب ہو یا کوئی سا بھی عدب ہو عدب کے معنی یہی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو اپنانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آج ہم کریں گے عدب کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کریں گے اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹیڈیو میں موجود ہیں ناظرین شہر قائد کی جانی پہچانی شخصیت عالمی مشاعروں کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے سرگرم ممبر کئی الیکشنز بھی لڑے اور اس کے ساتھ ساتھ سابقا یوت کمیٹی اور عدبی کمیٹی اور اسپیشل ایونٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں سابقا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں ان وہ معروف ادارہ ہے مہدان بھوپال اس کے بہت سارے گرم کارکن بھی ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا اس کے آرگونائزر بھی ہیں بہت سے انٹرنیشنل ایونٹس آرگونائز بھی کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب عویس عدیب انصاری صاحب شکریہ سر آپ ہمارے سٹیڈیو تشریف لائیں نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدعو کیا میں آپ کا شکر گزاروں اور آپ کے چینل کی انتظامیہ کے بھی شکر گزاروں کے اور مجھے یہاں بلایا عویس عدیب انصاری صاحب ہماری عدبی محفل ختم ہو گئی تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ عدبی محفل ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے اس شہر میں لوگ اپنے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ حصہ چاہے وہ کسی عدبی عدارے کے شکل میں ہو چاہے وہ کسی سماجی عدارے کی شکل میں ہو اس لئے آپ کا یہ کہنا کہ سب عدبی محفل کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے ختم نہیں ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے اور کم نہ ہو کم ہونے کی وجوہات ہیں اس وجوہات میں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی کا پیٹ بھڑا ہوتا ہے تو بہت سے چیزیں جو ہیں وہ اس پہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کرتا ہے اصلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ملکی حالات بن رہے ہیں اس میں مہگائی نے جو ہشر نشر کیا ہوا ہے لوگوں کا اس میں جو وائٹ کالر جس کو ہم سفید پوچھ طفقہ کہتے ہیں ان کا تو سمجھجئے ستناس نہیں بلکہ سوا ستناس ہو گئی ہے اچھا عویس بھائی آپ کی بات کاٹوں گا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پرائیوٹ اسکول منہگویٹ اسوسی ایشن کے دانشو زمہ صاحب دانشو زمہ صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے یہ بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے ہم آپ کا پہلے تو شکریہ ادا کریں گے کہ آپ بیماری کے باوجود ٹیلی فون پہ ہمارے اس پرگیام میں شامل ہوئے نہیں آپ کا بھی بہت شکریہ منائی لینے کے لیے دانشو صاحب پرائیوٹ اسکول کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ تعلیم کا عمل دخل عدب سے ہی ہوتا ہے اور عدبی مہمان ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں عوی صدی بنساری صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی پرائیوٹ اسکول کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں کورسس کے حوالے سے یونی فارم کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جو اضافی فیس لی جاتی ہے اور یہ پیرنٹس کی طرف سے لگائی گئی ہے پیرنٹس اسکول کی طرف سے تو یہ آپ کے جو پرائیوٹ اسکول ہوتے ہیں وہی سے کتابیں خریدو وہی سے اس کا نام کہ یونی فارم خریدو ہر چیز وہاں سے خریدو تو یہ ایک علمیہ نہیں ہے یہ خرید بات بھی کیسے پورا کر سکتا ہے اس مہنگائی میں جی سب سے کہلے آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے مجھے پسکنے کا موقع دیا میں دانش و جمعہ چیئرنٹوں کا ایک سکول نیجمنٹ اسسوٹییشن کا اور میمبر اسٹیرنگ کمیٹی سن بھی ہوں جی دیکھیں بڑا اچھا مضوع ہے آٹھ کر چونکہ یہ چیزیں ہیں بہت زیادہ آئیلائٹ کی جاتی ہیں کچھ نام میں ہاتھ پیرنٹ اسسوٹییشن جانے جو کہ پیرنٹ کی مکمل نمائنٹی بھی نہیں کرتے ہیں اس کا اندازہ ان بازوں سے نلائے جا سکتا ہے کہ ان کی اشتیار انگیز روائیہ یا بیانات ہوتے ہیں ہم اس سے صرف تازہ اقرام اور وردین سے دلیں گے اس کی اشتیار دلائی جاتی ہے اس میں تانیم کی بہتری کے لئے کوئی بات کی ہی نہیں جاتی نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھیں یہ انیا ہے کہ اس وقت ڈیریکٹر ٹاکس ڈیریکٹر ٹاکس ڈیریکٹری کی جانے سے جو جو ساکھ کا ڈیڈیت ہے جنہوں نے ابھی آگیا ہی جن کا تبادلہ کر دیا گیا ہے تو ان کی پرنچ پر انہوں نے دو مہنیاں پر ہی سمال داتا صحیح ایسے نوڈیفیکیشن پر پیرنٹس اسسوٹییشن پر نمائنڈوں کی میٹنگ کے بعد نکالے گئے طرح جنہوں نے دو مہنیاں جنہوں نے دو مہنیاں کی زیادہ پشکیتی ہوئی دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو ہے وہ ایک ریکٹری ادھارٹی ہے اور یہ ہر اداہت جو پیوٹ سیکسٹر کے طرح پر کام کرتا ہے اس کے کچھ روز انڈرگولیشن دو ہیں جس کے پہت انہیں کام کرنی کی ضرورت ہیں اگر روز انڈرگولیشن کی کئی بھی وائیلیشن ہوتی ہے تو اس کو چیکنڈ بیلنس کرنے کے لئے اداہت ہے جو سے ڈیریکٹر ہے اب یہ کہاں پر ایراس مولدک کے ساتھ ساتھ وہاں پر جس اینٹریز بھی ہوتی ہے دانے شاہب دانے شاہب دانے شاہب دانے شاہب دانے شاہب دانے شاہب میری باس سنیں دیکھئے ہر اسکول میں تو ڈسپینسری یا یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت سے اسکول ایسے ہیں جس میں کھیلنے کی بھی جگہ نہیں ہے بلکہ علاقوں میں وہ اسکول ہے بلکہ وہ ایسے بھی توائیوٹ اسکول ہے کہ روڑ جام ہو جاتا ہے ایمبلنس تک نہیں نکل سکتی ہے وہاں سے کہ وہاں سے مریض کی طاولت کے لیے ہم کسیم کی ڈبارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں اسی طرح اگر پرائیوٹ اسکول میں بھی والدین کی طاولت کے لیے کورسز مہیا کیے جا رہے ہیں کوپیز دی جا رہی ہیں یا یونی فارم کے لیے ون ونٹو آپریشن کے طاحت ہم کلنے کی اگر کوئی اسکول سہولت دیتا ہے تو اسکول پیرنٹ کی سہولت کیلئے کام کرنا ہے سہولت کو ہے سہولت کو ہے ڈانے شاہد 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 تو وہ کسی صورت نہیں ہوتا تھی ڈانے شاہد سہولت تو دے رہے ہیں لیکن اس کی قیبت کیا ہے جو کہ مارکیٹ میں ابھے صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسکول کے جو بورس ہوتے ہیں وہ کتنے مہنگے ہیں اب وہاں کے یونی فرم کتنے مہنگے ہیں تھوڑا سا گر آپ کی اجازت توٹھو میں میں آپ نے جو دعا سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا دانی شاہد سنیے گا دانی شاہد سلام علیکم علیکم اکلام جی آپ کو رکھتا مارکو دانی شاہد کیسے بیدار خیریت سے ہے آپ دانی شاہد آپ کی مہتماع گفتگو سن رہا تھا بات اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی جو اسیشنز بنی بھی ہیں ان کو تو آپ نے کانڈم کر دیا کہ وہ تو پیرنٹس کی اسیشنی اس کسیم کی جو ہے وہ فاعل نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ پیرنٹس کی اسیشنز جو ہے جو سکول کی ستائے کے اوپر جو کوئی سکول سے ہے وہ بینکن ہوس اسکول ہے اگر اس کے کوئی جو بچے پڑتے ہیں وہ اپنی ایک چھوٹی سے اسیشن بنا کر اگر اگر بینکن ہوس کے خلاف اتجاز کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اسکول کے خلاف اتجاز ہے بات اصل میں یہ ہے یہ بات آپ مانیے کہ پیرنٹس جو ہے وہ پریشان ہیں پیرنٹس جو ہے ان کا اس وقت مہنگائی کی وجہ سے ان کا بیرا غرق ہو چکا ہے اب آپ یہ بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سہولت مہیا کر دی ہے کہ ہم اپنے سکول میں یہ رفاں بھی دیں گے اور اپنے سکول کے اندر جو ہے وہ اپنا بکس دیں گے کہ تمام کتابیں آپ پروائیٹ کریں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہی جو چیزیں آپ دے رہے ہیں جو چیزیں آپ پروائیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں مارکٹ سے آپ سے کہیں زیادہ اس کی قیمتیں آپ لوگ لے رہے ہیں آپ کے اسکول کے وہ جو میں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کے اسکول کے انہوں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے پاس ریسٹرن ہیں یہ اور دوسری بات یہ ہے آپ کی خود کی جو ایسسنس ہیں اس ایسسنس میں آپس میں بھی اتحاد نہیں ہیں معاف کیجئے گا میں بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں خالی شاہر آپ کی بات بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے درست ہیں بات دراصل یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوگی ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ نے کچھ اسکلوں کے نام دیا میں ان کا نام نہیں دوں گا لیکن یہاں پر ان اسکلوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو کہ کم آنا فیس کے اوپر اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جن کی تعداد نوے فیصد سے زیادہ ہے کچھ چند فیصد اسکلوں کے وجہ سے جو کہ دس فیصد آتے ہیں جس کی ٹوشن فی انتہائی زیادہ ہوتی ہے وہاں کے پیرنٹس ایلٹ کلاس پیرنٹس ہوتے ہیں جو وہاں پہ ایڈیشن کراتے ہیں ان اسکلوں کی وجہ سے لبے فیصد اسکلوں کو مافیا کا نام دیا جاتا ہے جو کہ سراسل لا انصافی ہے ان اداروں کیلئے نہیں ہم مانتے ہیں داری صاحب ہم مانتے ہیں کہ کچھ اسکل مافیا بھی ہے جی سنوئے گا وہ حکومت کی ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹرز اگر یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹرز میں ان اداروں کو لازمی طور پر اپریشیئٹ کرنا چاہیے جنہیں داروں کو دانیش صاحب ان کو اپریشیئٹ بھی کیا جاتا ہے دانیش صاحب میری بات سنیے گا ان کو اپریشیئٹ بھی کیا جاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ کہیں پہ اچھا ہوتا ہے اور کہیں پہ برا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن ایک منیجمنٹ اور اسسوسی ایشن یہ سب یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں اچھا دوسری بات کچھ سکولوں نے تو تعلیم کو تجارت بنا لیا ہے وہ تو یہ سمجھ دیجئے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم ہے ہوتے ہیں ان کی تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں انہوں نے تو ایسا دانیش صاحب اس بات کا آپ کیا جواب دے گے جب میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں دانیش صاحب ایک میری بات کا جواب دے دیں آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں دانیش صاحب یہ یہ کونسپ ہمارا کلیر ہونا چاہیے اگر یہاں پر ریاست اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی تو تک سے پہلا سوال تو حکومت کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے گورمنٹ اسکولوں میں نہیں کیا ٹھیک ہے ڈانیش صاحب آپ کا پوائنٹ میرے پاس آیا ہے اب میری بات سنیے گا ڈانیش صاحب میری بات سنیے گا کہ آپ پروائیوٹ اسکول پر ہیں ان کی یوٹیلیٹیز آتے ہیں ان کے پیچر کی تنکایاں ہمیں دینی پڑھتی ہیں پانچ پیس سالانہ سے فیس میں انگریمنٹ کرنے کی اجازت ہے پانچ پیس سالانہ فیس میں انگریمنٹ کریں گے انفلیشن ریٹ ملک کا ہے آپ کو بھی انداز ہے کس طریقے سے چیچر کو سمارٹ چلی دے سکتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے ہمارا چیچر تو انہی کم تنخواہ کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس پہ ایک آم آدمی کا ایک آم مزدور زندگی گزارنا مشکل ہے اچھا ڈانیش صاحب ڈانیش صاحب ہماری بھی بات سنیے گا آپ یہ مجھے بتائیے دو باتیں پوچھیں گے ہر بات حکومت پہ آتی ہے کہ حکومت ایسا کر دے اگر حکومت ایسی ہوتی تو ہمارے گورنمنٹ اسکول ایسے تھوڑی ہوتے کہ ہم پرائیوٹ اسکولوں کے اندر داخل کراتے ہیں اپنے بچوں کو ظاہر ہے کہ پرائیوٹ اسکول میں اتنی ہنگسم فیس دینے کا مقصد اتنے اخراجات اس کی وین یہ تمام اخراجات کرنے کا مقصد کہ ایک بچے پہ دس ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے اور اگر کسی گھر کے دو بچے ہیں تو بیس ہزار کا خرچہ میرے بات سنیے گا ہم لوگ بڑی آسانی حکومت پہ ہر بات ڈال دیتے ہیں جبکہ حکومت اپنے طور پہ جو کر رہی ہے وہ دنیا کے سامنے لیکن آپ کے یہاں جو بچے تعلیم دے رہے ہیں آپ یہ بتائیو وہی اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے اور وہی اسکول سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں میٹٹ کر کے یا انٹر کر کے تو آپ ان کو آفر کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں آپ آجا ان کو وہیں پری جاب مل جاتی ہے ٹیچری کی ٹھیک ہے سر تو آپ یہ بتائیو انہوں نے تجربہ تو کہیں آسان نہیں کیا ٹیچری کا کوئی تجربہ نہیں ہے ان کا اپاس ٹیچری کا انہوں نے تو اپنی جو ٹیچر کو دیکھا وہی روئیہ اپنایا اسی طرح سے ہو رہا ہے تو اس طرف آپ کیا کہیں گے آپ نے جیسے بات کی کہ کسی پرائیوٹ اسکول میں ایک دس ہزار روپے پیز دے ہیں دو ہوتے کی بیٹر دیں گے سرکیٹی پیز ہیں یہاں پانچہ روپے مالا فیس والا بھی اسکول ہے پاندرہ سو روپے مالا فیس والا بھی اسکول ہے پیرنٹ اپنی سہولت کی امکابی میں ایڈمیشن کراتا ہے یہ تو قدر ہی ہے کہ اسکول کی کوئی ایک فیس سکچر ہو نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ اگر میں نے جو حکومت کی باتی وہ اس لیے کی ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہونے کے طرح جو حکومت کو بیکسس پہ کرتے ہیں بے شمار طریقے کے اگر آپ ایڈکیشن کے بجٹ کا تقنیت میرا خواہ سے ڈانی صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی میں آپ کو آپ کو ٹوڈنٹ چھ آزار روپے کے قریب حکومت خرجات کر رہی ہے تو جو ایڈکیشن کے بجٹ میں جب انہیں اخراجات کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی سب سے پہلے سوال ہم گورنمنٹ سے کریں ایک ادارہ جو پر پر چل رہا ہے جس نے اپنی بیلڈنگ کا ریڈ نکالنا ہے تمام اخراجات نکالنا ہے اسی ادارے کے اوپر یہ پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ڈانی صاحب پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ یعنی کہ پارنٹس کی یا جو بچوں کو تعلیم دے رہا ہے ان کی خال اتارنی جائے یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ ان کی خال اتارنی جائے کیونکہ ظاہر ہے بیلڈنگ کا بھی خرچہ ہے رائیڈز بھی جل رہی ہے اے سی بھی چل رہے ہیں فیسے بھی دینی ہیں اب یہ پارنٹس جانے اور اس کا بچہ جانے اچھا آپ سے ایک سوال اور کلمہ اچھا حکومت باکام ہو چکی ہے تعلیم دینے میں دانی صاحب اس وقت میرے پاس وقت ہو گیا بریک کا اور میری مجبوری ہے کہ اس وقت میں بریک لوں گا اور بریک کے بعد حاصل ہوں گا اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ یہی سے جاری رکھوں گا ایک بریک ورکم بیک جی ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے ایڈوکیشن پر اسکول پرائیوٹ اسکول کے منیجمنٹ کے جو چیئرمن ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور عوی صدیب انساری صاحب شہر قائد کی ایک جانی پہچانی عدمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایونٹس آرگونائز بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر اور ہماری گفتگو چل رہی ہے تعلیم کے حوالے سے کہ حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو میں جانے سے پہلے بھی یہ کہا کہ ہر بات ہم بہ آسانی حکومت پر ڈال دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے کام سے کتنا انصاف کر رہے ہیں جی دادش صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بالکل اچھا یہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہمارے یہاں عدب عدبی محافل ہوا کرتی تھی مشاعرے ہوا کرتے تھے عدب کے حوالے سے بہت سے اسکولوں میں بھی ٹیبلو ہوا کرتے تھے باقاعدہ مشاعرے منقل ہوا کرتے تھے اب وہ بڑی ماند پڑ گئی ہیں تو اس طرف آپ کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل ان چیزوں کو اسکولوں میں اورگنائز کرنا چاہیے بلکہ کچھ اسکول ابھی اس سطح کے پروگرام اورگنائز کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر بچوں میں اس سے دلچسکی تحت ہوتے ہیں جانے والے جنریشن میں جو ہے ان چیزوں کو اگر ہمیں زندہ اور جاویز رکھنا ہے تو ہمیں اس چیز کے اوپر یقینی طور پر فوکس کرنا پڑے تھا اچھا عویز بھائی اس طرح کے اسکولوں میں جب عدبی اگر پڑھایا جائے عدب کے حوالے سے بتایا جائے کہ ہمارے یہ بڑے شاعر تھے یہ ہمارے بڑے لوگ تھے پہلے کتابوں میں ہوا کرتا تھا لیکن پرائیوٹ اسکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نصاب میں بہت کم نظر آتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے پہلے ٹیبلو ہوتا ہے تو گورنمنٹ جو اسکول ہوا کرتے تھے سادھانا اس کا بجل ہوتا تھا وہاں ٹیبلو وغیرہ ہوا کرتا تھا مشاعر منقلد ہوا کرتے تھے اب وہ بڑا ماند سا نظر آتا ہے لیکن افصل بات یہ ہے کہ آپ نے دانش صاحب کو لیا ہوایا آن لائن اور دانش صاحب میری گفتگو سن رہے ہوں گے بات اصل میں یہ ہے کہ سارے سکولز جو ہیں ان کو تو آپ نہیں برا کہہ سکتے کہ سارے سکول جو ہیں ان کی برائی کی جائے یا ان سے کہا جائے کہ وہ سارے کمیشن بنیادوں پر چل رہے ہیں لیکن ہاں حقیقت تو یہ ہے کہ نہاری بنانے والوں نے ہوتل بنائے ہیں اپنے سکولز بنائے ہیں نہاری بنانے والوں نے اپنے سکولز بنائے ہیں بڑی اچھی تشبیح دے رہے ہیں دوسری بات جو ہے وہ اہم وہ یہ ہے کہ ایک تھکدار نے اسکول بنایا وہ تھکدار کو تھکا دیا گیا تھا اسکول بنانے کا وہ اسکول جب بنا لیا تو بنانے کے بعد جب وہ اسکول رن ہوا تو اس نے تھکدار نے سوچا کہ یار اتنی کنسکشن کے اوپر مجھے تقریباً کو پچیس سے پہتیس لاکھ روپے کے امدنی ہوئی ہے تو یہ تو امدنی کچھ بھی نہیں ہے اگر میں کوئی اسکولی ایسے بنا کر اس میں بچوں کے ایڈمیشن کرواؤں لے لوں تو اس میں زیادہ امدنی ہوگی تو وہ جو ٹھکدار تھا اس نے اپنی لڑکی کو جو صرف گریجولیٹ بھی نہیں تھی اس کو لاکہ ایڈمیشٹریٹر کو طور پر بٹھال دیا اور اسکول کھول لیا تو کامرشل منیادوں پر اس طرح کے بھی بہت سے اسکولز جو ہیں وہ اس وقت شہر میں ہمارے سامنے آئے اب آپ آ جائیے کہ اسکولز والے جو ہیں وہ کیوں نہیں عدوی سرگرمیوں پر یا مختلف پروگراموں پر توجہ دیتے بات اصل میں یہ ہے کہ اسکولز جو پریویٹس سکولز ہیں گورنمنٹ کو تو آپ بھول جائیے اسکولزوں کو وہ تو ابھی ہم نے آپ نے خود ہی کہا دیا گورنمنٹ سکولزوں کی جو حالت ہے پریویٹس سکولز جو ہیں ان کے پاس اس قسم کا کوئی فنڈ نہیں ہوتا ہے وہ فنڈ ریس کرتے ہیں فنڈ ریس کیسے ہو تو وہی پینڈ سے لی جاتے ہیں پینڈس کو اگر آپ نے فیفٹی ریپیس غیر نسابی سرگرمی کو لیے ان کو پچاس روپے کا بھیج دیا لیٹر پینڈی تو چھتنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے کہ پچاس روپے کس بات کے تو وہ تو اپنے پاس سے تو کوئی پیسہ خرص کر رہے ہیں کیونکہ ہر کام میں ہر چاہے آپ ٹیبلو کرا لیں چاہے ڈیبیٹ کمپیٹیشن کرا لیں چاہے نات کمپیٹیشن کرا لیں چاہے آپ ڈرامی کی کمپیٹیشن کرا لیں کیونکہ میں یود کمیٹی کے چین میں رہ چکا ہوں اور یود کمیٹی کے چین میں شپ پہ میں آپ کا اطباع بتاؤں کہ میں نے دو ہزار پانچ تک کے پرائیوٹ میریڈیز ایسیشن کے سکولوں کے بچوں کو بلایا اور وہ بچے آئے چاہے وہ میرے نیشن سانگ کمپیٹیشن ہو چاہے وہ میرے میزیگ چیلنج ہو چاہے وہ میرے فینسی دریشن شو ہو چاہے وہ کہنا بیسے ٹیبلوز کے مقابلے ہو اس میں پرائیوٹ سکول نے بہت زیادہ پاسپیلٹ کی ان اپنے بچوں کو بھیجا کچھا ہے ثقافت پہلے بچوں کو پرموٹ کیا جاتا تھا لیکن نہیں بات اصل میں یہ کہ ان سکولوں نے اپنے بچوں کو آرس کاؤنسلہ پاکستان بھیجا اور بھیج کر اس کے بعد وہ بچے جو ہے وہ میں ٹیلنٹس تھا وہ بچے سامنے آئے لیکن اب اصل میں سکولوں کی ستاہوں پر ان کے اپنے میں اپنے سکول کی ستاہ پر ایسی تقاریب نہیں ہے نہیں ہو رہی ہے اس کی وجوات یہ ہے کہ فنڈس نہیں ہیں ان کے پاس اچھا ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا میں عویس عدی بنساری صاحب ارٹس کونسل آف پاکستان کراچی سندھ کا سب سے بڑا ثقافتی ادارہ ہے یہ بات تو ہمیں ماننا چاہئے کیا عدد کے فروغ کے لیے وہاں بہتر کام ہو رہا ہے دیکھیں آپ نے صرف سندھ کی ستاہ پر بات کی ہے اس وقت پورے پاکستان میں آرٹس کونسل آف پاکستان پرائیوٹ شیکٹر میں سب سے بڑا دارہ ہے یہ واحد دارہ ہے کہ جو کہ انجیو کے طور پر کام کر رہا ہے باقی جتنی بھی آرٹس کونسل آف پاکستان ہے وہ گورمنٹ کی گورمنٹ کے ان کو گان بلتی ہے گورمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے یہ واحد دارہ ہے آرٹس کونسل آف پاکستان جس نے جو انجیو کی شکل میں جہاں تک کہ ان کی سرگمیوں کا سوال ہے نو ڈاؤٹ ملکل میں کہوں گا کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے اپنے اس عدمی فروغ کے سلسلے میں اپنا ایک اہم کردار انجام اہم کردار ادا کر رہا ہے جیسے آل می اوڈی کانفرنس ہے آل می اوڈی کانفرنس ہے مشاعرے کی مہاشر می اوڈی کانفرنس ہے آل می اوڈی کانفرنس تو اپنی جگہ ہے وہ تو زہرہ بہت بڑا کریٹ ہے ان کا آل می اوڈی کانفرنس ہے اہم شاہ کی آپ اس لیے نام مت لیجے یہ پوری ٹیم ورک ہے اس ٹیم کے سربراہ وہ ہے لیکن زہرہ ان کے پوری ٹیم ہے اس ٹیم کو آپ کٹیبیوٹ کریں اہم شاہ کو آپ کیوں ہائلائٹ کر رہے گا اہم شاہ ہی سب کچھ نہیں ہے ان کی ٹیم کے لوگ ہے میں تو اس بدا پہ کہہ رہا ہوں اب سدھے پاکستان اگر ہو گا تو اس کو یہی کہیں گے ملک سدھے پاکستانی نام تو اسی کہی آئے گا لیکن بات یہ ہے ان کا نام اس طرح سے نہ لیں بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم کے لوگ ہیں ان ٹیم کے لوگوں کا کردار ہے انہوں نے پوری ٹیم کو لے کے چلے ہیں وہ ٹیم بہت اچھی ہے کان جو ہے اس طرف عدب کے اغالی سے اس سے بڑی بات آپ کو بتو ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں پر رہاں وہاں روز اچھا کریچی کے علاوہ کریچی کے علاوہ اور ہمارے صوبے ہیں کیا وہاں پر عدب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے دیکھیں اصل میں کریٹ اگل بات کہی جائے گی کریٹ کی نا تو ہم سے کہیں پنجاب لاہور کہیں زیادہ آگے ہیں سب سے زیادہ کتابیں وہاں چھپ رہی ہیں سب سے زیادہ ایکٹیوٹیز جو ہیں عدب کے حوالے سے وہاں ہو رہی ہیں ہماری اصل میں عدب کا جو بیڑا غرق یہاں ہوا ہے وہ عدب اس کے بیڑا غرق یہ ہوا ہے کہ آپ اس کی گروہ بندیوں کا ندی جائے گروہ بندیوں نے تباہ کیا ہے نہیں گروہ بندیوں نے کہا یہاں پر کیا آپ کا اچھی کے در پتہ چلا کہ صاحب آپ نے فلاہ کو شائرہ کو بلالی ہے تو فلاہ شائر جو ہے وہ کہتا ہے مہتنی ہوں گا فلاہ کی کتاب آگئی ہے فلاہ کی کتاب جو ہے اس کو پربلسیٹی کے لیے وہ پربلسائز ہو رہی ہے تو دوسرا آدمی آخبار میں کولم لکھ رہا ہے کہ اس میں یہ یہ شیشن غلط ہے یہ سب کچھ ہے یہ سب گروہ بندی کی باتیں بات یہ کہ عدب کو عدب کو تندید براہ اصلاح ہونی چاہیے تندید ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے امیچ کو ڈیمیچ کیا جائے اور اس میں ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہے کہ اس شہر میں اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا عدبی سرگرمیوں میں ایک کچھ نام تھے اس شہر کے اندر جنہوں نے اس شہر میں اپنا کنٹیویشن دیا اس میں یہ ساکینہ نے شہر اقایت کے عالمی مشاعروں کا بہت بڑا حوالہ ہے جس میں اللہ مغفرت کرے ازار عباس حاشمی صاحب ان کا بڑا کنٹیویشن تھا اور یہ آپ کے ایڈکیشن پر بھی آپ اس سے بات کر رہے تھے تو یہ جو ایلیٹس کالیج ہے اس کے شکر زہدی صاحب تھے شکر زہدی صاحب نے بڑے عالمی مشاعروں کی ہے ہم نے اسی لیے یہ اس کلام صاحب پر جان کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسکول سے اگر ہمارے اسکول اسوسیئیشن والے یا ہمارے منیجمنٹ اسوسیئیشن والے اگر یہ بات کرتے ہیں اس چیز پر بیٹھتے ہیں تو نصاب میں ان چیزوں کو شامل کیا جائے دانش صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے یہ نصاب جو اس وقت پڑھایا جا رہا ہے پہلی سے لے کے اور جہاں تک انسان تعلیم حاصل کرے اس میں غدوں بدل تو ہوا ہے یہ دانش صاحب بات دراصل یہ ہے جو ابھی آپ نے جیسے باب شیل اب دانی صاحب نے باب کی تو ٹائوٹ اسکولوں کا کرتار اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے عدید جتنے شاعر جتنے بھی نام اپنے نام کماتے ہیں اور ابھی دنیا میں ایک اہمیت حاصل کرتے ہیں یہ تمام طرح جو پہلے بیسکس سکھائی جاتی ہیں وہ اسکولوں سے ہی سکھائی جا رہی ہوتی ہیں ان کی جو سروات ہوتی ہے وہ اسکولوں سے ہی کی جاتی ہے ان کے اندر چوت جذبہ اسکولوں سے ہی پیدا کیا جاتا ہے سکولوں سے ہی ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے بچہ ہمارے یہ سمجیدہ لکھنے والے پڑھنے والے بہت ہیں مزہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج کی لڑکی لڑکیوں میں مزہ کم نظر آتا ہے یہ سب سے بڑا ڈرابیک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بھی اپنی تعریف کی گفتگو میں مجھے پہیسیت ہے آنگنیزر بھی کہا ظاہر ہے پہ نے بہت برگام آنگنیز کیے ہیں مجھے ایک ملٹی پرپس کمپنی نے مجھ سے کہا کہ ویس صاحب آپ ایک مزہیہ مشاعرہ جو ہے نوجوان نسل کا کر دے میں اس سے پہلے چار پڑھوی شاکری یادگاری مشاعرہ نئی سے نسل کے کر چکا محسن مپالی یادگاری مشاعرہ احمد فراز یادگاری مشاعرہ میں کر چکا اس میں نئی نسل کے سب لوگوں کو بلایا تھا میں نے پورے شہر میں لڑ ڈالا ایک نئی نسل میں سے مزہ کے حوالے سے شیر کہنے والا مجھے نئی نسل میں ایک بھی نہیں ملا یہ علمیہ نہیں ہے علمیہ یہ ہے یہی علمیہ ہے ہاں مزہ میں نسل لکھنے والوں میں کچھ لوگ سامنے آئے ہیں اور وہ اب نسل میں تھوڑا بہت کچھ کام کر دے ہیں اچھا یہ یہ بتایا آپ نے بات کی ہے نظم اور نسل کی اس حوالے سے آپ سے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا اب یہ بتائیں کہ آپ کس کو اس میں بہتر سمجھتے ہیں آج کے دور دیکھیں ایک بات چنیے ایک مشاعرہ تھا اس میں ایک شیر پڑھا اللہ مغفرت کرے پروفیسر رینایتیری خان میں وہ شیر تھا کہ بول میری مشلی کتنا پانی کتنا پانی وہ پورا ایک شیر کا ایک مشرا جو تھا اس نے پوری سیاسی ماحول کی اکاسی کر دی دی اس سیاسی اس ماحول کی اکاسی کرنے کے لیے چھ سفات چاہیے نسر میں لکھنے کے لیے جو کہ ایک شیر میں آدھا ہو سکتا ہے منظر بھوپالی بھارت سے پاکستان آیا اس نے یہاں پر عالمی مشاعرہ پڑھا اس نے ایک ڈگریہ جلا دینا اس نے کشیر پڑھا ڈگریہ جلا دی کتنی بڑی بات ہے ڈانی صاحب یہ بتائیے جیسے کہ ابھی عوی صدی بن صاحب نے ایک نظم پڑی تھی بول میری مچھلی کتنا پانی ٹھیک ہے اور سیاسی حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے اور بچوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اتنی پیاری نظمیں اور ایسی کئی نظمیں ہیں جو ہم چھوٹی کلاسوں میں دیکھتے ہیں پہلی دوسری تیسری اور باقاعدہ نظموں کی کتابیں ہیں وہ نصاب میں ہیں شامل اگر آپ تھوڑا سے کہوں گا ڈانی صاحب نے یہ بات بہت اچھی کہی ہے اور صحیح بات یہ ہی ہے کہ اصل میں اسکول جو ہے وہ اس کی ایک سمجھ لیچے کہ ماں کے بعد جو ہے نا اس کی گرون کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے اسکول کے ستائے سے ہی جتنے بھی اساتذہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ جارے اسکول کی گوئنگ تھے نا پھر وہ کالج یا نویسیز پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے اسکول جو ہے وہ بیسک جگہ ہے جہاں پر سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے اگر اس اسکول میں اساتذہ وہ مہیا ہو جائے کہ جو بچے کی نقص پہ ہاتھ رکھ کے اور بچے کی ٹیلنٹ کو سمجھ لے تو وہ بہت بڑا ایک کاننامہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بات اصل میں ہے آسف شرمیلا کہ آپ سے میں عمر میں بڑا ہوں جے جے دانی صاحب بھی میری عمر سے درہ تھوڑے چھوٹے ہیں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اصل میں جو لوگ اسکول میں جو بچے اور بچیاں پڑھا رہے ہیں وہ بھی نئی نسل کے لوگ ہیں اس میں سینئرس بہت کم رہ گئے ہیں وہ بھی نئی نسل کے لوگ ہیں اور اس لئے تھوڑا سا میں وقفہ لوں گا اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ یہی سے رکھیں گے اور دانیش صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عوی ساڑی صاحب ہمارے ساتھ اسٹیڈیوم موجود ہیں یوں ایک بریک لے کے بس فوراں آتے ہیں جی ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسکول کے حوالے سے اور اردو عدب کے حوالے سے بلکہ پورے پاکستان کے عدب کے حوالے سے عویس عدیب انصاری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آج کی جو نئی نسل ہے ان کو عدب کی طرف بہت کم رجحانات نظر آتے ہیں اور خاص کر کے اسکول میں جو بچے تعلیم دے رہے ہیں ان کا تجربہ کم ہے جی دادش صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو بچے اس وقت اسکول میں تعلیم دے رہے ہیں ان کی عمر کم ہے دینے کی بات کر رہے ہیں یا تعلیم عاصل کرنے کی بات کر رہا ہے تعلیم دینے کی بات کر رہا ہوں اساتذہ کی بات کر رہا ہوں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے شاہد ناظر آپ کہہ سکتے ہیں ہے کہ یہ نہیں کہتا نہیں کہتا لیکن زیادہ تر دیکھیں پرائیوٹ شکول میں کیونکہ قولیٹی میجر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ٹیٹر کو ہائر کرنے کے پہنکٹر ہوتے ہیں اس میں بطاعتا ہے ایک پہستہ ہے تو اگر ٹیٹر ایک پہنکٹر ہوگا زیادہ 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 کم نہیں ہوگی تو ایسا بہت کم ہوتا ہے ہاں پہنٹری لیول کے سکولوں میں ہی جن پہنکٹر ہوتی ہیں کیونکہ ان میں پہنکٹر ہوتے ہیں پہنکٹر ہوتے ہیں پہنکٹر ہوتے ہیں پہنکٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہے تھانکو ویلی مچ آجی عوی صدیب انساری صاحب آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گا عدبیات پاکستان اور اس کے حوالے سے یہ ایک بورڈ ہے پورا ایک ادھارہ ہے ٹھیک ہے عدبی سرگرمیوں کے حوالے سے کیا کیا اپنا کردہ یہ ادا کر رہا ہے دیکھیں ایک بات سنیں بات اثر میں ہی ہے عدبیات پاکستان ہو یا اوردو لغت بورڈ ہو یا انجومن ترقی اوردو ہو یہ لوگ اپنے اپنے کوشش تو کر رہے ہیں اب دیکھیں کی مثال دیتا ہوں کہ عدبیات پاکستان کے چیرمین ہے یوسف خوشک صاحب انہوں نے سمالی جے کہ ایک جان ڈال دی عدبیات پاکستان میں وہ جان کس طرح ڈالی انہوں نے پاکستان کی تمام زبانوں میں جو شورا یا افسانہ لکھنے والے یا ناول لکھنے والے ان کی زبان میں وہ کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں ابھی تقریباً کوئی ایک مہینہ پیشتر پاکستان امریکل کلچر سینٹر میں سترہ کتابوں کی تقریبیں رونمائی ہوئی ہیں جس میں سندھی عدب، گجادی عدب، اردو عدب، پنجابی عدب، سرائکی عدب، پشتون عدب، بلوچ عدب، اس سے رلیٹیڈ وہ بکس جو ہیں وہ عدبیات پاکستان میں شائع کی اور ان کے ان کے جو لکھاری سے لکھنے والے یہ تو ہمارے تقریبیں ابھی آگے ابھی آجے یہ تھے جہرین کا ایک کام ہے انجمل ترقی اردو یہاں بیٹھ اس وقت کراچی میں موجود ہیں انجمل ترقی اردو میں بڑا کام کر رہے ہیں یہ انجمل ترقی اردو والے ان کا قومی زبان ان کا ایک تسارہ نکلتا ہے اس کے علاوہ یہ مختلف مقالہ جات اور مختلف کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کی شائع کر رہے ہیں انجمل ترقی اردو والے تو ایسا ہے کہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کام کو اب جب آئی اردو لغت بوڑ کی طرف آجائی ہے ٹھیک ہے یہ ادارے تو کام کر رہے ہیں جس طرح سے بھی ہو رہا ہے ادارے کام کر رہے ہیں میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا نئی نسل کے شہرہ کیا کچھ اچھا کہہ رہے ہیں کچھ اچھے اشار آ رہے ہیں نوجوان نسل کی آپ نے کیا زبردست سوال کیا ہے ہم تو مشاعر بعض لوگ ہیں میں خود شاعر نہیں ہوں لیکن میں مشاعرہ اعنائس کرتا رہا ہوں اور کر رہا بھی ہوں بعض وقت تو جو نئی نسل کے شہرہ نے جو کچھ کہا تو اساتحزہ نے اگلیوں نے اپنے مو کے اندر کے کیا شیر کہا ہے ایسے ہیں ہمارے یا میرے کل ہیں کوئی ایک دو نام بتائیں اپنا کامی شاہ وجید ثانی توقیر تقیر یہ آج کل نوجوان نسلوں میں بڑے وجید ثانی توقیر تقیر اس کے علاوہ اپنا خرشید عالم خواتین کی طرف اگر آپ آجائیے تو نیل احمد افشاں افشاں کے اسے نام لیجے یا نئی نسل میں اور بھی موجود ہیں ہم جس کے نوجوان وجی اور ان کو ان کو بہت پسند کریں بلکہ ان کو تو جونئر جان اور آپ نے ابھی آپ کو ایک بار بتاؤں کہ ابھی آپ نے آرس کا انسلہ پاکستان کراچی کی بات کی تھی ابھی عالمی عدو ابھی جو تقریباً کوئی کوئی چھ مہینے پہلے چھ مہینے پہلے مشاعرہ ہوا تھا ہے ایک عالمی مشاعرہ منقض ہوا جی جی اس عالمی مشاعرے کے بعد جو ہے نئی نسل کا مشاعرہ منقض ہوا جی جی نئی نسل کے مشاعروں میں مجھے کہہ لے دیجئے کہ اگر کسی شخص نے شہر کے اندر کام کیا ہے نئی نسل کے پر تو یا تو ڈاکٹر آجے کمال ہے اور کچھ تھوڑا بہت میرا نام آتا ہے لیکن نہ آجے کمال وہ مشاعرہ اس طرح کا اوگنیز کر سکے اور نہ ہی میں اس طرح کا مشاعرہ اوگنیز کر سکا جو آرز کونسلہ پاکستان کراچی نے آج سے تقریباً کو چھ مہینے پیشتر نئی نسل کا وہ مشاعرہ ہو جاتا ہے نہیں اس میں میں بھی موجود تھا اور ماشاءاللہ اس کو جی بہت پیارا مشاعرہ تھا کیا مشاعرہ تھا لہور سے کراچی سے پشاور سے کمام جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے بڑے بڑے شہرہ آئے تھے لگ رہا تھا لیکن نوجوان نسل کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اس طرف راغب تو ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عدب میں جمیل الدین آلی صاحب جیسا ابن انشاء جیسا پیوین شاکر منیر نیازی مشتاق احمد یوسفی ان جیسے جو لوگ تھے ان جیسا کوئی کام بس محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کی خلا کو پورا کیا جا سکے دیکھئے بات سنیے جن جن کی آپ نے حضرات کے نام لیے ہیں ان حضرات کو وسال ہوئے ہوئے تقریبا تقریبا پچیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے یہ جتنے نام آپ لے رہے ہیں ان میں سے پچیس سال کے اندر آلی صاحب کو تو ابھی گئے میں پچیس سال کے اندر کی بات کروں چاہے وہ فرمی شاکر ہو چاہے وہ ملی نیازی ہو چاہے وہ ابن انشاء ہو مشتاق یکی سال کے اندر کھانی کے اندر کوڑا ہوں اور بی بہتا سامنے آئیں گے اسی یہ ذرا تھوڑا سا وقت تو دیجئے نا یہ نسل چل رہی ہے نہیں نسل اس کے بعد ایک اور نسل آنے اس میں سے کوئی نہ کوئی اوپر کے سامنے آئیں گے لوگ اور ایسا ہے کہ جمیل رضیر علی صاحب نے اپنی زندگی کہ اٹھاسی سال لگائے تھے مشتاقہ مجدیوسری صاحب نے اٹھاسی سال لگائے تھے انہوں نے لگائے تھے لیکن انہوں نے عدد کے لیے کتنا کام کیا آج آرٹس کونسل ہے یا کراچی یونیورسٹی ہے یا ایسے جتنے بھی ادارے ہیں تعلیمی ادارے ان کو بھی سب بنانے میں یہ بڑا پیش پیش تھے اور انہوں نے عدد کے لیے جو خدمات جو اپنے طور پر جو لکھتے تھے وہ تو ایک الگ ہے لیکن ادارے بھی انہوں نے بنائے ادارے تو اپنے بنائے لیکن آپ کی تعلیمی ارض ہے کہ کیا آپ کے خیال میں جہاں میں کراچی اپنا کام نہیں کر رہا جہاں میں کراچی کے اندر جہاں میں کراچی اور گفتگو کر سکتے ہیں لیکن کیا کر رہے کہ ہم وقت کی قید میں ہوتے ہیں اور وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہونے والا ہے اس لیے عویس علی بنساوی صاحب آپ کا میں میں بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ آئے بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی لیکن کیا کر رہے کہ وقت کی قید ہے اور ناظرین ادب کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے ایک تو ادب جو پڑھا جاتا ہے شاعری کی صورت میں نظم کی صورت میں لکھنے لکھانے کی صورت میں اور ایک ادب وہ جہاں سے پڑھ کے آگمی جاتا ہے اسکول دونوں کی ہم نے بات کی ہے اب اس پروگرام کو آپ کہاں تک پسند کرتے ہیں اس کا علم مجھے نہیں ہے آپ لوگوں کو ہوگا انشاءاللہ پھر ایسی ہی گفتگو کے ساتھ کسی اور پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے عوی صدی بنساوی صاحب بھی ہوں گے اور دیگر ساتھی بھی ہوں گے اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناسر موسیقی